ہیلو ایوری وان ویلکم تو می چینل تیرو 313 آج کی جو ریڈنگ ہے اس کا ٹاپک ہے آپ کے فیوچر سپاؤس آپ کے لیے کیا فیل کر رہے ہیں اور ان کے لب میسیجز کیا ہیں ان کے آپ کے لیے سو میسیجز سے ہی دیکھنے کی کوشش کریں گے ان کی کیا فیلنگز ہیں کرنٹلی لب میسیجز کیا آپ کے لیے وہ دینا چاہتے ہیں ریڈنگ جو ہے جنرل ریڈنگ ہے فرول جنرز اور سائنس اور آپ اس ریڈنگ کو مل فیمل اور سیم جنر کے لیے دیکھ سکتے ہو سو ٹائم لیس ریڈنگ ہے آپ جب بھی دیکھو گے ریزنیٹ کرے گی جتنا ریزنیٹ کرے گا آپ لوگ انہیں اتنا رکھنا ہے باقی کو جانے دینا ہے آپ اس ریڈنگ کو جو ہے کسی کے لیے بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بکوز ریڈنگ سب کے لیے اوپن ہے اور اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی فولو کریں انسٹاک آئی ڈی ہے تیرو دور 313 آپ کو سکینل پہ بھی مل جائے گا اور اگر آپ لوگ اپنی پیڈ پرسنل ریڈنگز میں انٹرسٹیڈ ہو تو دن ڈیفینیٹلی آپ لوگ مجھے ای میل پہ جو ہے جو ہے جو ہے جوائن کر سکتے ہو ای میل کے ای میل کے تھروں مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو ای میل آئی ڈی آپ کو میرا انسٹاگرام پہ مل جائے گا اور آپ وہاں پہ میسیجز کرو گے تو دن ڈیفینیٹلی آپ کو رسپونس آجے گا سب ریڈیلز آپ کو وہاں پہ پروائیٹ کر دی جائیں گی اوکے سو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ فوکس رکھئے پاؤزیو رہیں گے فوکس رکھئے فیوچر سپاؤس کو اپنے ٹھیک ہے فیوچر سپاؤس کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کبھی ملے ہو نہیں ملے وہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے سو میسیجز دیکھتے ہیں کیا ہیں آپ کے فیوچر سپاؤس کی طرف سے سو ریوائن گائیڈ کریں جو میرے ویورز ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں ان کے فیوچر سپاؤس کی طرف سے ان کے لیے کیا میسیجز ہیں کیا فیل کر رہے ہیں ان کے فیوچر سپاؤس ان کے فیوچر سپاؤس کی ہائر سیلپن کو کیا میسیج دینا چاہتی ہے میری ویورز کی فیوچر سپاؤس کی کیا میسیجیں ہیں ان کے لئے اچھا کہنا چاہتے ہیں اوہ سے اوکے یہ دو آنے ہیں میسیج یہاں سے فرسٹ بھی ہے آئی ایم فیلنگ برڈن آپ کی فیوچر سپاؤس کسی برڈن میں ہیں اوکے اب ان پہ ان کے کام کا پریشر بھی ہو سکتا ہے اور دیفنیٹلی یہ پرسن کچھ بیزی بھی ہو سکتا ہے اپنی لائف میں جہاں پہ یہ کافی زیادہ برڈن ہیں اوکے کلاوز کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے میسیجز نظر آ سکیں اوکے 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 آپ لوگ اس پرسن سے مل چکے ہو یا جانتے ہو آپ لوگ ہو سکتا ہے اس پرسن سے ریلیشنشپ میں رہ چکے ہو بٹ اب آپ کا سیپریٹر موڈ ہے یہاں پہ تو دیفنیٹلی یہ جو پرسن ہے آپ کا فیوچر سپاؤس جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ مس کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ چیزوں کو اب ٹھیک کرنا چاہتا ہے جو اس نے آپ کے ساتھ پاسٹ میں چیزیں جو ہیں خراب کی اوکے چلیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے میسیجز اوکے اوکے آپ کے فیوچر سپاؤس جن کے ساتھ آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے مجھے دیفنیٹلی یہاں نظر آ چکا ہے کہ آپ لوگ ان سے پہلے مل چکے ہو ٹھیک ہے بڑا آپ کا سپریشن موٹ ہے سو یہ ویش کر رہے ہیں کہ آپ کاش ان کے ہوتے ہو سکتا ہے یہ پرسن میریٹ کسی اور سے ہو چکا ہے دیفنیٹلی یہ پرسن کہہ رہا ہے کاش آپ ان کے ہوتے یا آپ سے یہ پرسن شادی کرتا اوکے سو میسیجز کی انرجی ہے یہ پرسن کافی زیادہ برڈن بھی ہے شاید اس پرسن نے آپ کو چھوڑا ہے اس وجہ سے برڈن ہے آپ اس پرسن کے لیے ہی ایک ہو جس کو یہ پرسن پساند کرتا ہے جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتا تھا اور اگر آپ تھرڈ پارٹی سیچویشن میں بھی ہے تو دیفنیٹلی یہ آپ کے ساتھ وابس سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اوکے نیکس بھی ہے نو ون میکس می فیل لائک یو ڈو سو جیسا آپ نے اس پرسن کو فیل کروایا ہے ویسا اس پرسن کو کسی نے بھی فیل نہیں کروایا دیفنیٹلی گائز آپ اس پرسن سے already مل چکے ہو آپ لوگ اس پرسن کو جانتے ہو آپ کے future spouse کو پہلے مل چکے ہو اور اگر آپ definitely نہیں بھی ملے totally single ہو آپ کا کسی کے ساتھ relationship کبھی بھی نہیں رہا تو definitely آپ کا کہیں past life کا connection اس پرسن کے ساتھ ہے یا آپ کا friend zone میں ہوگا جس نے آپ کو کبھی اپنا love express نہیں ہیا you hold the key to my heart آپ کے پاس اس پرسن کے دل کی جابی ہے definitely پساند کرتا ہے یہ آپ کا future spouse آپ کو چاہے آپ ملے ہو یا نہ ملے it doesn't matter but آپ کا connection وہ strong ہے یہاں پہ it's all my fault تو جن کا تو اس پرسن سے break up ہو چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا fault ان کا تھا definitely انہوں نے چھوڑ کے third party کو choose کیا ہے اور یہاں پہ chances ہیں اس پرسن کے آپ کی طرف آنے کے یہاں سے وہ آپ کا future spouse ہے you mean the world to me so آپ اس پرسن کے لیے پوری دنیا ہو ٹھیک ہے next you are my strength آپ اس پرسن کی strength ہو جو آپ کا future spouse ہے اور اگر آپ totally اس پرسن سے ملے کبھی بھی نہیں ہو تو definitely یہ پرسن آپ آپ اس پرسن کے لیے اپنے future spouse کے لیے دنیا ہوگے ٹھیک ہے کافی آپ کو پیار کریں گے یہ آپ ان کے ایک strength کی طرح ہوگے ان کے دل کی چابی جو ہے آپ کے پاس ہوگی جیسا آپ ان کو feel کروا ہوگی اپنے future spouse کو ان کو کبھی کسی نے ایسا feel بلکل بھی نہیں کروایا ہوگا جیسا ان کو آپ کے ساتھ feel ہوگا اور آپ ایک دوسرے کے لیے بلکل perfect ہوگے اوکے اور یہ پرسن کافی زیادہ خوش رہے گا آپ کے ساتھ اور آپ بھی ان کو complete کروگے اور یہ بھی آپ کو complete کریں گے ٹھیک ہے soulmate connection ہوگا لیکن آپ کا true soulmate ہوگا آپ کو manifestation بھی یہی کرنی چاہیے کہ آپ کی جو شادی ہے future spouse جو ہوں آپ کے وہ آپ کے soulmate ہوں divine آپ کو آپ کے true soulmate سے ملوائے اوکے i want to marry you so definitely اگر آپ کسی کے ساتھ relationship میں ہو تو وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ہی آپ کا future spouse بڑھنا چاہتا ہے اوکے right now i am facing the family drama i already told you guys یہ پرسن یا تو married ہے یا اس پہ کسی family کا burden ہے اور اس time آپ کا جو future spouse ہے وہ کافی family drama face کر رہا ہے یا اس کی family کی طرف سے کچھ problems ہیں right yes اس کی family کی طرف سے کچھ problem ہے جو آپ کے وہ سکتا ہے آپ کے connection کے لیے آپ کے اس relationship کو آگے لے کے جانے کے لیے شادی کے لیے وہ agree نہیں کرے that's why یہ پرسن کی family میں کافی drama ہو رہا ہے okay but آپ اپنے future spouse کے لیے دنیا کی طرح ہو وہ آپ سے بہت پیار کریں گے اور complete ہوں گے آپ کے ساتھ آپ ان کو complete کرو گے یہ آپ کو complete کریں گے and next we have i did wrong to you can you forgive me یہ message ان کی طرف سے ہے جو already breakup میں ہے ٹھیک ہے اس پرسن نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے wrong کیا ہے اور اب وہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ کیا آپ ان کو معاف کر سکتے so it's all up to you آپ نے معاف کرنا یا نہیں کرنا یہ آپ کی مرضی ہے next last message میں لوں گی okay یہ message آ رہا ہے you are my missing piece so definitely آپ اس پرسن کا missing piece ہو okay میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ اس پرسن کو complete کرو گے یہ آپ کا true soulmate ہوگا جسے آپ کی شادی ہوگی okay اور آپ دونوں ایک ساتھ کافی خوش رہو گے آپ ایک دوسرے کو complete کرو گے آپ کے دل کی چاہت بھی ان کے پاس ہوگی اور ان کے دل کی چاہت بھی آپ کے پاس ہوگی اور آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک strength ہوگے right ملی کافی happy یہاں پہ آپ کی لابری ہے شادی آپ کے future spouse سے اور ان کے messages بھی کافی اچھی ہیں کہ like وہ آپ کو بہت زیادہ پیار کریں گے i wish i could tell you the truth so definitely کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہے جو یہ پرسن آپ کو بتانا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی ایسا سچ یہ پرسن آپ کو بتانا چاہتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ i wish اس کی ہوا ہیش ہے کہ وہ کب کب آپ کو بتا سکتا ٹھیک ہے یا اس پرسن کا throat chakra blocked ہے because back to back daily mini reading میں یہی آ رہا ہے اور second یہ کہ یہ پرسن اس ٹائم کسی سے deal کر رہا ہے فیملی سے deal کر رہا ہے یا third party سے deal کر رہا ہے جہاں سے یہ ابھی آپ کے پاس نہیں آ سکتا آنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ اوکے but یہاں پہ chances یہ reunion کے بھی لگ رہے ہیں جیسے یہ پرسن already married ہے تو یہ پرسن آپ کے پاس آ سکتا ہے اوکے but mostly یہاں پہ chances ہیں یہ پرسن unmerited ہے اور یہ family کو deal کر رہا ہے family drama کو اوکے so guys this is your reading i hope آپ کو اچھے لگی ہوں گے messages آپ کے پسند آئے ہیں تو مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا like share and subscribe i will see you in my next video till then take care bye